بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک کی گلتی مکمل کرنے کے بعد حکیم الامت اور علامہ کا لکب پایا درود پاک کے مقدس وظیفے نے کیسے اقبال نام کو علامہ اقبال بنا دیا حالانکہ علامہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے عالم فاضل درس نظامی خاصہ امہ یا عربی کا کورس کیا ہو لیکن علامہ اقبال نے خود فرمایا تھا کہ میں نے درس نظامی کا کوئی کورس نہیں کیا ہوا لیکن لوگ پھر بھی مجھے علامہ کہتے ہیں یہ سب برکات اور لطف و عنایت مجھے درود پاک کی وجہ سے ہی حاصل ہوئی ہیں تو آگے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے درود پاک پڑھنے کا سفر شروع کیا اور کیسے ان کے دل میں درود پاک کی محبت جا گیا آپ روزانہ کتنا درود پاک پڑھا کرتے تھے اور کون سا درود پاک پڑھا کرتے تھے اور کیسے درود پاک پڑھنے کے عمل سے اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابیاں اور عزت عطا کی دوستو یہ ویڈیو مکمل تحقیق اور مطالعے کے بعد تیار کی گئی ہے ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی غائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں علامہ اقبال کے مطلق یہ بات سننے اور پڑھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے سوا کروڑ مرتبہ درود پاک کا وظیفہ مکمل کیا اور یہ درود پاک پڑھنے کی ہی وجہ سے لطف و عنایت تھی کہ آپ کو پاکستان بنانے میں ایک اہم کردار ملا آپ کو حکیم الامت کا لکب بھی ملا حکیم الامت یعنی پوری امت کا حکیم ایک حکیم تو علیدہ علیدہ مریض کی نبز کو دیکھتا ہے لیکن علامہ اقبال نے پوری امت کی نبز دیکھی پھر اس کی تشکیز بھی اس کے بعد انہوں نے جو کلام اور ناتیں لکھی وہ سب امت کے مزاج کو بدلنے کے لیے تھا علامہ اقبال روزانہ دس ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے درود و سلام انسائکو پیڈیا ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال درود خضری کسرت سے پڑھا کرتے تھے تو کیسے علامہ صاحب کے دل میں درود پاک پڑھنے کی محبت جا کی اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا تو میرا دوست تسبیح پر کچھ پڑھ رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو یہ تمہارے مرشد کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ ہے جو تم کر رہے ہو تو علامہ صاحب کے دوست نے کہا کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جب سے میں نے اس کی کسرے شروع کی ہے تو اس کی مجھے بڑی ہی برکتیں ملی ہیں تو علامہ صاحب نے کہا کہ تم نے کیا برکات دیکھی ہیں درود پاک کی مجھے بھی بتاؤ علامہ صاحب کے دوست نے کہا کہ جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا ایک لاکھ مرتبہ مکمل کرنے کے بعد لے کے اس پار جانا ہے تو جب میں نے وہ گندہ نالہ پار کیا تو دوسری طرف جنت کی طرح کا منظر تھا ہر طرف بہاریں تھی تو میں نے پیچھے مڑ کر اسی گندے نالے کی طرف دیکھا تو وہ گندہ نالہ شفاف اور ساف پانی میں بدل چکا تھا اس بات پر میں بڑا حرام تھا صبح اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کچھ اہل علم علماء سے ملا اور اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا عمل کیا ہے تو میں نے کہا درود پاک کا وظیفہ کرتا ہوں تو ان علماء نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گندہ نالہ دنیا اور تمہارے گناہ تھے اور گندے نالے کا ساف پانی میں بدل جانا تمہارے گناہوں کی معافی کی دلیل ہے اس واقعے سے علماء اقبال بہت متاثر ہوئے اور پکا ارادہ کیا کہ میں بھی آج سے درود پاک بکسرت پڑا کروں گا علماء اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ایک کروڑ مرتبہ درود پاک مکمل کیا تو ان کو نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارہ نصیب ہوئی کسی نے علماء اقبال سے پوچھا کہ اے اقبال آپ کی شاعری اور لہجے میں اتنی مٹھاس اور تاثیر کیسے پیدا ہوئی تو علاماء صاحب نے کہا کہ یہ سارا شہد نام محمد اور درود پاک کی برکت سے ہے درود پاک کی عظمت نے اقبال کو علاماء اقبال بنا دیا اس دور میں جو عزت اور تاثیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو درود پاک کی وجہ سے عطا کی تھی وہ بڑے بڑے عالموں کو بھی نانصیب ہوئی ویڈیو کے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں